پرچار پروگرام لے کر حاضر ہیں میں ہوں آپ کا محضبان احمد نواز خان آپ کو بتاتے چلیں کہ ازادی مارچ یہ لاہور سے روانہ ہونا ہے اور کل کسی ٹائم اس جگہ پر پہنچے گا ابھی تک جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ کنفیوجن کا شکار ہے روٹ کے حوالے سے کہ آیا کہ وہ رواز سے ٹی چوک سے سیدھا فیض آباد پہنچیں گے فیض آباد سے زیرو پوائنٹ آئیں گے اس کے بعد کشمیر ایکسپریس پہ آئیں گے یا کہ جو پشاور روڈ ہے پنڈی سے ہوتا ہوا یہ چھبیس نمبر چونگی سے ہوتا ہوا یہ پھر گورڑا چوک سے یہاں پر پہنچے گا ابھی قسم قسم کے یہ عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام فے جو اسلامباد ہے اور جو راول پنڈی ہے وہ کنفیوجن کا شکار ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کا فقدان ہے اور ابھی تک آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک دو دن پہلے جب مولان عبدالغفور حیدری جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹی جنرل ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کو اچھا کرا دیا کہ یہ بھی کہا کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے تعاون کر رہی ہے لیکن آج ان کا یہ اچانک کہنا کہ انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی اور ابھی تک سٹیج بھی عمل میں نہیں لائے گیا اور نہیں بنائے گیا کہ سٹیج کہاں پر بنائیں گے حکومت نے اتنی وسیع و عریض جگہ تو دے دی ایک سو اکڑ ایک سو اکڑ میں جگہ میں کم از کم پندرہ لاکھ سے یہ آپ ساری جگہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جانب اور حکومت کی جانب سے جگہ جگہ پانی کے ٹینکر بھی کھڑک کیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی دھول وغیرہ یا اس طرح سے بچا جا سکے اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے جو گھاس کاٹنے کا عمل تھا وہ بھی صبح جاری تھا اور اس حوالے سے حکومتی جو مشین دی ہے وہ مکمل طور پر جمعیت علماء اسلام فیک کے جو سیکٹی جنرل ہیں مولانا عبدالقفور حیدری صاحب مولانا عبدالمجید ہزاروی صاحب ان سے مکمل رابطے میں ہیں اور لیکن اب انتظامات کے حوالے سے کوئی حتمی شکل نہیں دی جا سکی اور عبار زرائقہ یہی دعویٰ ہے کہ یہ جو دھرنا ہے ازادی مارچ ہے یہ لوگوں کی تعداد دے کر قیادت فیصلہ کرے گی یہاں پر ایک دن رکنا ہے تین دن رکنا ہے یا کہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنا ہے جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وزیر آزم کا صیفہ اور نئے انتخابات اگر وہ آپ کے پورے نہیں ہوتے تو پھر آگے کیا لاہمہ ہوگا ان کا یہ بتانا تھا کہ مولانا عبدالقفور حیدری کا اس کا فیصلہ قیادت کرے گی ابھی وہ کھل کے یہی بات نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ اب ازادی مارچ آگیا ہے اور فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے اب اپوزیشن کا بھی انتہان ہے کہ اگر وہ سارا یہ ریحلسل کر کے کراچی سے لے کے یہاں اسلامباد تک آنا لیکن کچھ حاصل نہیں کر پاتی تو پھر ظاہرے ان کو بھی ایک پریشانی کا اور لوگوں کو جواب دینے کے حوالے سے سلسل سوالات اٹھیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ وزیر آزم کا صیفہ اور نئے انتخابات کا مطالبہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آؤٹ آف کوئسٹن ہے موسیقی موسیقی موسیقی